اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیط والاکرام سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم محمد سم السلاة والسلام على اخی ووسیح و خلیفته و وارث علم علم الاولین والآخرین غالب علی ابن ابی تعالی انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمنو بربکم فآمنا سلوات بجیم محمد والے محمد واجب الاحترام صاحبان ایمان شکر گزار ہیں ہم رب زلجلال کی جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی ہے دعا گو ہوں جتنے بچے نوجوان بزرگ مودت کے ساتھ آپ مسلسل ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے مالک آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے پروردگار ہمیں تمام دینی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے پھائی وجہ تقوی کی ان کاوشوں کو مولا بارگاہ فاطمہ زہرہ میں قبول و مقبول فرمائے خصوصی دعا ہے میرے مولا جو کوئی مومن بے اولاد ہے شہزادہ علی اصغر کے صدقے اولادِ نرینہ و صالح عطا فرما جو ہمارے بچے بے روزگار ہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما خصوصاً دعا کے لیے سیدہ نجمہ شاہین زیدی اس وقت بہت علیل ہیں اور تنویر شمشات اور ہمارے بہت محترم عصد آغا بھائی ان کی بھی طبیعت ناساز ہے ہماری دعا ہے مولا سیدہ سجاد کے صدقے ان سب کو صحت سلامتی تندرستی اور طول حیات عطا فرمائے جو دوست ان مجالس میں حدیثِ قصہ مرسیہ سلام پڑھ رہے ہیں نوہ پڑھ رہے ہیں مولا انہیں درجہِ قبولیت عطا فرمائے عباس اسکاوٹ کے تمام کیڈٹس جو ان مجالس کی خدمات کر رہے ہیں پروردگار بارگاہِ امامِ زمانہ سے انہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے ساؤنڈ آف پریٹر کیمرمین کے لیے ہماری دعا مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے صاحبِ نظامت کے لیے ہماری خصوصی دعائیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہر سانس میں سب سے بڑی ایک دعا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کی ایک بلند صلوات بھی جے محمد 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 تھوڑا ساتھ درود پردے رہا کے آجائے ہیں تھوڑا ساتھ محل بن جائے گا تھوڑا تھوڑا ساتھ آجائے ہیں پیچھے والے بھی تاکہ مجدی سے رہا آغاز ہو چکا ہے درود پردے رہا محمد 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 نرا حضری محمد 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 ام اتخذ من دونی آلحتن قل حاتو برہانکو اے مشرکو تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ جو تم نے مورتیاں بنائی ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں حبیب ان سے کہہ دو کہ اپنے جھوٹے خداوں کی دلیل پیش کرو تو جھوٹوں سے دلیل مانگنا قرآن کا مزاج ہے سلوات پیجے محمد والے محمد اب یہ آیت حدیعہ کر کے اس آیت کو روکتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس آیت سے بھی پیچھے جا کر ابتداء میں ایک خاص فکر آپ کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں ازاداری کے حوالے سے پھر آیت کی تفسیر اور اس پر گفتگو کے لیے میں واپس آوں گا کوئی دو یا دھائی منٹ مجھے آپ کی خاص توجہ چاہیے جتنی مودد بلند ہو اتنی بلند سلوات بھیجے محمد والے کتاب کا نام ہے اکسیر العبادات فی اسرار شہادات اور بزرگوں کا اے فکر کے مطابق کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہے آقا دربندی کی آقا دربندی کی کتاب سے چونکہ انہوں نے ساری کتابیں حسین پر لکھی ہیں تو ان کی کتابوں سے بزرگ علماء عام طور پر مسائب پڑھتے تھے چونکہ مستند حوالے تھے ان کے مگر میں آقا دربندی کی اس کتاب کے پہلے جلد میں ابتداء میں دو مقدمات ہیں بالکل ایک نئی چیز حدیعہ کر رہا ہوں اگر آپ توجہ فرما سکیں بہت غور طلب بات ہے اور وہ بات حدیعہ کر رہا ہوں جو ابھی تک آپ کسی میں پڑھی نہیں ہوگی تکبر سے نہیں آجزی سے کہہ رہا ہوں اس لئے توجہ فرمائیے تو دو مقدمات ہیں اس میں مقدمہ اول اور مقدمہ ثانی آقا دربندی کا تو اس میں جو مقدمہ ثانی ہے اس میں یہ مقام لکھ رہی ہیں کہ حسین چھوٹے سے ہیں مولا علی کے پاس بیٹھے ہیں اور اب علی جیسا باپ ہے حسین جیسا بیٹا ہے سنجیدہ ترین گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں علی کہہ رہے ہیں اپنے بچے حسین سے بیٹے سے علی کہہ رہے ہیں انتہ عبرت کل مومنن و مومنت یابنی یا علی کہہ رہے ہیں بیٹا تم قیامت تک تمام مومنین مومنات کے ایمان کی تعبیر ہو تھوڑا تھوڑا آپ بولتے آئیں گے تو میں یہ آپ کو حدیعہ کرلوں گا جو اس کا نتیجہ ہے نا وہ بالکل آپ کے ایمان کی این بلندی کے مطابق ہے بس آپ اس چیز کو ذرا سا فہم کے مطابق دور فرمائیے علی کہہ رہے ہیں انتہ عبرت لیکل مومن و مومنت یابنی بیٹا تم قیامت تک ہر مومن اور مومنات تمام مومنین مومنات کے ایمان کی تعبیر ہو وقال الحسین اور حسین کہہ رہے ہیں انا یا ابت بابا کیا آپ کے ہوتے ہوئے میں مومنین کے ایمان کی تعبیر ہوں بابا مومن تو آپ کی ولایت سے بنتا ہے تو کیا جو آپ کی ولایت کا مومن ہے اس کے ایمان کی دلیل میں ہوں یہی بات ہے سلوات بھیجیں محمد وآل محمد نارا نارا حیدری برحبیب خدا خد بے انبیاء ملند سلوات سلوات یہ گفتگو لکھنے لکھنے بعد آقا دربندی نیچے اب ایک نوٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی اور حسین کی اس گفتگو سے ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے کہ انل استقاق الباقین علل حسین بے ولایت علی فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے کہ ہر رونے والا حسین کا ازادار نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ روئے تو کوفے والے بھی تھے روئے تو قاتل بھی تھے رویا تو وہ بھی ہے جو اسگر پہ تیر چلا رہا ہے روئے وہ بھی رہا تھا جو سکینہ کے در چھین رہا تھا روئے تو چودہ سو سال میں بہت لوگ ہیں آقہ دربندی کہتے ہیں ہر رونے والا حسین کا ازادار نہیں ہے بلکہ اس علی کی ولایت کا اقرار کرے پھر حسین پر روئے آباد رہیں آباد رہیں میرے پھر بہت زیادہ ہے اور تھوڑے ٹائم کے اندر تیزی سے میں آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا ایک بلند سلالات بھیجیں محمد والے ہوں سلال محمد محمد تو اب وحدت کی منزل پر میں آپ کو دوسری آیت حدیعہ کر رہا ہوں جہاں ارشاد ہو رہے کہ حبیب وَإِذْ ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ اِتْبَارِهِمْ نَفُورَا حبیب جب تم قرآن میں وحدت کا توحید کا ذکر کرتے ہو تو یہ مشرق نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں حبیب جب تم وحدت کا ذکر کرتے ہو تو یہ مشرق نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں میں دو دفعہ پڑ گیا تاکہ آپ مجلس کے انداز میں تفکر کریں غور کریں یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ توحید کا ذکر ہو تو مشرق بھاگ جاتا ہے رسالت کا ذکر ہو تو کافر بھاگ جاتا ہے علی کا ذکر ہو تو منافق نعرہ حدری بہت شکر گزار آپ کا اور اب اس آیت کے نیچے مکتب اہل بیعت کی مستند تفسیر البرحان سرکار حاشم الحسین البحران بہاوالہ تفسیر قمی یہ نوٹ دیا ہے قال ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام شکر گزار میں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے بچے نوجوان اور میرے واجب لیترام بزرگ میرے عنوان سے ملحق ہو سکیں اس لیے میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ نو بجے تک آپ آ جائیں کیونکہ مسلسل جو عشرے ہیں اس ٹائم کو زیادہ ڈیلے کیا نہیں جا سکتا سلوات بھیجیں محمد وعال محمد پر پھر پھر پانچویں پانچویں امام اس آیت کے نیچے تفسیر میں میرے مولا فرماتے ہیں محمد 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 اے لوگو محمد محمد رہیم رہیم کو چھپا رہے ہو معصوم نے فرمایا سنو لوگو میرے جد رسول اللہ ایک بار گھر میں داخل ہوئے جہاں مشرقین حجوم لگا کر بیٹھے تھے تو میرے نانا رسول اللہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے بے آلہ سوتے ہی بلچہر تو میرے نانا رسول اللہ نے بلند آواز قرط کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میرے نانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا ہے جتنے مشرق بیٹھے تھے وہ سارے منتشر ہو گئے تو تم بسم اللہ کو کیوں چھپا رہے ہو بل جہر کیوں نہیں پڑ رہے اب بات پہنچی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کہوں اس تم خود سمجھ جاؤ کہ معصوم کہ کیوں نہیں بل جہر پڑ رہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھپا رہے ہو تو ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے تو کون مسلمان ہے جس کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہو کون مسلمان ہے جس کو چھپانے کی پتا تو کرو کیوں چھپایا جا رہا ہے پتا یہ چلا کہ ایسا تو نہیں کہ اس بسم اللہ کے باطن میں بے کا نکتہ نظر آئے چار دن میں نے تمہارے مزاج کی آسان مجلس پڑھی ہے آج میں تمہارا امتحان چار دن میں نے امتحان دیا ہے آج تمہارا امتحان ہے دیکھتا ہوں کتنی بلند فکر ہو کر گوھر کرتے ہو جتنی مودت بلند ہے اتنی بلند سلوات بھی جو محمد والے محمد پر قرآن کہتا ہے حبیب جب تم وحدت کا ذکر کرتے ہو تو یہ مشرق مو پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور اب اس بھاگنے کا ایک عجیب انداز سے قرآن تذکرہ کر رہا ہے عجیب منزل پر تذکرہ کر رہا ہے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے مگر مولا کرے کہ میں جلدی سے آپ کو دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے قصور شیر کے ڈر سے گدھے بھاگ رہے ہیں تو قرآن نے رسول کو قصور کہا ہے باقی باتیں ایک طرف مگر قرآن تو مستند ہے نا قرآن تو آخری سند ہے نا قرآن تو آخری آثورٹی ہے نا تو قرآن میرے رسول کو شیر کہہ رہا ہے اور مشرقوں کو گدھے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے شیر کو دیکھ کر گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں قرآن نے میرے رسول کو شیر کا لکب دیا ہے اب نیشنل جیوگرافی پر جا کر یہ میرے بچے دیکھیں تو سہی ریسرچ تو کریں نیشنل جیوگرافی ہو جا کر ریسرچ کرو نیشنل جیوگرافی پر دمبے کا بھائی دمبا ہوتا ہے بکرے کا بھائی بکرا ہوتا ہے لومڑ کا بھائی لومڑ ہوتا ہے ہاتھی کا بھائی ہاتھی ہوتا ہے شیر کا بھائی شیر ہوتا ہے رب کہہ رہا ہے یہ محمد میرا شیر ہے محمد کہہ رہا ہے یا علی دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے محمد 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 سلوات محمد محمد شکر گزار آئیے اب وحدت کی منزل پر ایک عجیب دلیل قرآن نے دی ہے بہت عجائب بات میں سے ہے یہ آیت اگر آپ غور فرمائیں وحدت کی منزل پر جتنی مودت بلند اتنی بلند سلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر آدن بھئی آگئی 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 تو زہرہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے پاک بطول آپ کے بچوں کو شاد رکھے فقیرانہ دعائیں دے کر متوجہ کر کہہ رہا ہوں یہ تیسری آیت ہے جو وحدت کی منزل پر حدیہ کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں فضائل کی منزل پر چلا جاؤں گا افکار کے لیے یہ آخری توفہ حدیہ کر رہا ہوں جتنا پہنچ شکیں قدر کرنا کہ اجائے بات میں سے ہے یہ آیت کیا دلیل دے رہا ہے پروردگار اپنی توحید کی کہ قرآن میں پکار کے کہہ رہا ہے حبیب اگر اس رب کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ یہ کہتے ہیں اگر اس رب کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے ازا لب تغو علا زل عرش سبی حبیب ان کو کہو کہ تم جو کہہ رہے ہو اگر رب کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی کو عرش کی سیر کرا کے لاتا تو پھر میں کلیجے کی طاقت لگا کر جملہ کہہ رہا ہوں یہ میراج داستان نہیں ہے یہ میراج کہانی جوم کر پڑھنے والا میراج نامہ نہیں ہے یہ میراج کوئی عاشق اور محبوب کی ملاقات کی رات نہیں ہے اس لیے کہ سبحان اللہ زی اسرہ پی عبد ہی پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا ہے تو جب وہ گھر سے لے کے جا رہا ہے تو پھر ملنے کس کو جا سے کہانیاں نہیں ہیں قرآن کہتا ہے حبیب ان سے کہو اگر رب کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی کو عرش کے راستے دکھاتا وہ بھی کسی نہ کسی کو عرش کی سیر کراتا رب نے میرے مصطفیٰ کی محراج کو دلیل توحید بنایا ہے رب میں آنے والی مجلسوں میں پڑھ کے سناوں گا دو تین اہم باتیں اس عنوان پر لیکن یہ بہت خاص منزل ہے رب نے میرے رسول کی محراج کو دلیل توحید بنایا ہے تو جو صاحب محراج مصطفیٰ رب کی توحید کی دلیل ہے اس محمد نے کہا ہے حسین و منی و انا من الحسین زندہ رہے سلام رہے اتنی بلند سلوات بھیجے محمد والے تو رب نے میراج مصطفیٰ کو دلیل وحدت قرار دیا ہے اور رسول نے کہا حسین و منی و انا من الحسین تو رسول امین وحدت ہے حسین بھی امین وحدت ہے لو اتنی محنت کر کے پہلا فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں دو حوالوں کے ساتھ کتاب کا نام ہے القطرہ جلد نمبر ایک مطبوع قوم حدیث نمبر نائن اوبلک تری زیرو فور یار حوالے کی دات دینی چاہئے اضافی امانداری سے بتاؤ کوئی پڑھ رہا ہے حوالے دیکھے تو پھر اس فقیر کی محنت کی قدر کرو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا صرف حافظے میں نہیں رکھ 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 کرنا ہوتی ہے مطبوع قوم جلد نمبر ایک حدیث نمبر نائن اوبلک تری زیرو فور اور اس کے ساتھ ہے سر شہادہ کتاب کا نام ہے سر شہادہ مطبوع پیروت سرکار حاشم سرکار حاشم الجزائری کی لکھی ہوئی کتاب اس کا صفحہ نمبر 365 درمیان کا پیرا گراف پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کیا سن رہے ہو اگر میرے پاس سسٹم موجود ہوتا تو یہاں سکرین لگا کر تمہیں کتابیں دکھا ہائی ہائی لائٹر سے بتاتا کہ کہاں سے پڑ رہا ہوں کیا پڑ کر سنا رہا ہوں تمہاری اپنی موج ہے دعائیں دے کے حدیعہ کر رہا ہوں دو ایتھینٹک ترین کتابوں سے میراج کو رب نے دلیل توحید قرار دیا ہے تو جو صاحب میراج ہے ان دو کتابوں اکتوب ان یمین الارش ارش کے دائیں طرف لکھا تھا ان الحسین مصباح الحدا حسین ہدایت کا چراغ ہے ارش کے دائیں طرف لکھا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے جوانی ڈھل گئی ہے انیس سو بانوے سے مجلس پڑھتے ہوئے یہاں تک جوان ہو کے بوڑا ہو گیا ہوں داڑی سفید ہو گئی ہے خطابت کے ہر علاقے سے گزرنے کا ہنر جانتا ہوں خطابت کے ہر رخ سے گزر چکا ہوں مگر ان بچوں کی کوئی فکری تربیت کر رہا ہوں تا کہ یہ کوئی ذوق کا میٹر سن سکیں اور سمجھ کر دع دے سکیں ورنہ نعرے لگوانے کے سارے ہنر ہیں توجہ رکھنا میری طرف کہاں لکھا ہے شیعوں کی مسجد پر نہیں لکھا ہوا ہے بینر پر نہیں لکھا ہوا ہے دیوار پر نہیں لکھا ہوا ہے کسی مکان کے پیشانی پر نہیں لکھا ہوا صاحب مراج رسول کہہ رہے ہیں عرش کے دائیں طرف لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے جہاں سے ہدایتیں چل رہی ہیں وہاں جو چراغ روشن ہے وہ حسین ہے میں نے رک جاؤ میں نے پڑھ دیا تُو نے سن لیا ہے غور نہیں کیا ہے رب قرآن میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم نے نوح کو ہدایت دی ہے ہم نے موسی کی themselves دی ہم نے داود کو ہدایت دی ہے ہم نے سلیمان کو ہدایت دی ہے ہم نے زکریہ کو ہدایت دی ہے ہم نے عیس مریم کو ہدایت دی ہے یہ ہدایت دینے کا تو دعوی کر رہا ہے مگر یہ تو سوچو کہ ہدایت چلی ہیں عرشِ الٰہی اچھا چلو میں بزرگوں کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے نعرے کا میں توفہ جواب میں توفہ دے کے جاؤں گا بزرگوں سے معافی مان کے اب میں ان بچوں کے لئے باقی مجلس پڑھتا ہوں یہ میرے بچے غور کرو بیٹا چراغ کی ضرورت کب ہوتی ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے نا چراغ کی ماہیت کیا ہے چراغ کی ضرورت کب ہوتی ہے جب اندھیرہ ہو جائے تو چراغ روشن ہوتا ہے اور چراغ کی قوت یہ ہے کہ جتنا چراغ آگے بڑھتا ہے اندھیرہ پیچھے ہٹتا ہے کبھی اندھیرے کی طاقت سے چراغ چراغ پیچھے نہیں ہٹا ہمیشہ چراغ کی طاقت سے اندھیرہ پیچھے ہٹتا ہے تو جب سے عرش ہے تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے جب تک عرش ہے تب تک حسین ہدایت کا چراغ ہے عزل سے لے کر عبد تک حسین ہدایت حسین ہدایت کا چراغ ہے اب زمانہ لاکھ پڑھتا رہے اہد نصرات المستقیم دیکھا سیدھا راستہ کیسے نظر آئے جب تک حسین ہدایت کا چراغ عرش سے واپس فرش پہ آ کے بات کر رہا ہے اب اس آیت کے لئے اب فضائل پڑھنے کی طرف جا رہا ہے اس آیت کے نیچے مکتب آل محمد کے عظیم آلم مدبر مفسر مفقر سرکارے آقائی ناصر مکارم الشیرازی مارکت العراق کتاب الامسل فی کتاب المنزل جلد نمبر دس صفحہ ایک سو تین تالیس درمیان کا پیرا گراف اور اس کی درمیانی لائن شکریہ آپ کا جزاک اللہ تو ان بچوں کو بتا کے پڑھ رہا ہوں چھوٹا سے ایک جملہ اور ظاہر ہے یہ آقائی ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر ہے یہ عام تفسیروں جیسی نہیں ہے اس تفسیر کا کمال یہ ہے کہ اس میں صرف تفسیر کے لیے روایتیں اکٹھی نہیں کی گئیں بلکہ اس میں ہر آیت کے نیچے آٹھ آٹھ صفحات کے عقلی استدلالی مباحث دیے گئے ہیں تو اس میں ایک جملہ اٹھا کے حدیعہ کر رہا ہوں سرکار ناصر مکارم الشیرازی الامثل کتاب میں فرماتے ہیں کہ لا حاجت اللہ الہ ایماننا و عبادت اس کے وحدت کا کمال یہ ہے کہ نہ اسے ہمارے ایمان کی کوئی حاجت ہے نہ عبادت کی کوئی ضرورت ہے اس کے وحدت کا کمال یہ ہے کہ نہ اسے ہمارے ایمان کی ضرورت ہے نہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے اب یہی جملہ جو سرکار ناصر مکارم شیرازی نے پڑھا لکھا ہے یہی جملہ اگر مولا علی کہہ رہے ہوں تو پھر تسلیم کروگے کہ مرکز بھی ایک ہے دروازہ بھی ایک ہے فکر بھی ایک ہے راستہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر صحیفہ علویہ سے مولا علی کی دعا کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں صحیفہ علویہ میں مولا علی کہہ رہے ہیں حمد ہے اس پرورتگار کی جو اتنا بلند ہے اتنا سبحان ہے اتنا سبحان ہے کہ بڑے سے بڑے عبادت کزار کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے مشرق کے شرک سے اسے کوئی خوف نہیں ہے سبحان ہے وہ جو اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ نہ کسی کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ ہے نہ کسی مشرق کے شرک سے اسے کوئی خوف ہے ساری کائنات سجدے میں گر جائے اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہے ساری کائنات مشرق ہو جائے اس کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ مالک جب علی بتا رہے ہیں کہ تجھے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی احتیاج نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ عبادت کروا کیوں رہا ہے اتنے احکام کیوں بھیج رہا ہے اتنے سخت حکم کیوں دے رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانساء اللہ لیابدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے جب ہماری عبادت سے تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں عبادت کروا کیوں رہا ہے سوال پہنچ گیا پہنچ گیا پڑھوں جواب قرآن سے سروایت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا پورا مجمع میراج پر آ جائے گا آپ کی فکر بلند ہے مالک جب تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں عبادت کروا کیوں رہا ہے قرآن پکار کے کہتا ہے اس لیے عبادت کروا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم تاہر ہو جاؤ عبادت اس لیے کروا رہا ہے کہ تم تاہر ہو جاؤ چونکہ وہ سبحان ہے پاک ہے وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی پاک ہو جائیں میرے بندے بھی پاک رہیں عبادت تمہاری طہارت کے لیے دی ہے اس رب کو ضرورت نہیں ہے تمہاری طہارت کے لیے لیکن طہارت کی منزل بڑی سمجھنا مشکل ہے سلوات بھیجیں محمد والے محمد اللہ حوال صلی اللہ محمد والے محمد نارے حیدری خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ اللہ حوال صلی اللہ محمد والے محمد وہ سبحان ہے پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی تاہر ہو دیکھیں جسم ناپاک ہو جائے تو کیا کرو گے غسل کر کے پاک کرو کپڑا نجس ہو گیا دھو کے پاک کر لیا برتن ناپاک ہوا بہت شکریہ برتن ناپاک ہوا دھو کے پاک کر لیا جسم ناپاک ہوا غسل کر لیا لیکن اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے آہ Agricнять برتن ناپاک ہوا گھسل کیا پاک ہو گئے محمد ناپاک ہوا دھو کے پاک کر لیا اگر سینے میں دل ناپاک اب میں جملہ کہوں پہنچ کے قدر کرو گے کہ اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے تو کیا کریں ہمارا تو یہ مذہب نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے سینہ چیریں گے دل نکالیں گے ہمارا تو یہ مذہب نہیں ہے اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے اس لیے چودہ سو برس پہلے برسر ممبر میرے رسول نے کہا تھا لا يطاہر قلوبكم اللہ بے ولایت علیین تمہارے دل پاک نہیں ہوتے جب تک دلوں میں علی کی ولایت نہ آجا نرا حیدری 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 خانہ نے ابو تعالیٰ علیہ السلام پہ پاکنے پلند سروار لا يطاہر قلوبكم اللہ بے ولایت علیین تمہارے دل پاک نہیں ہوتے جب تک دلوں میں علی کی ولایت نہ آجائے پیغمبر کے اس کلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علی ان ولی اللہ کسی فرقے کا نعرہ نہیں ہے علی ان ولی اللہ کسی گروہ کا نعرہ نہیں ہے علی ان ولی اللہ کسی پارٹی کا سلوگن نہیں ہے علی ان ولی اللہ بینر پہ لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے علی ان ولی اللہ دیوار پہ لکھا ہوا جملہ نہیں ہے علی ان ولی اللہ کسی کی زید نہیں ہے کہوں میں لاؤس پہنچوگے قدر کروگے یاد رکھو علی ان ولی اللہ طہارت کا وہ اسم آزم ہے علی ان ولی اللہ طہارت کا وہ اسم آزم ہے کہ زبان پر آ جائے زبان پاک ہو جاتی ہے عقل میں آ جائے عقل تاہر ہو جاتی ہے فکر میں آ جائے فکر تاہر ہو جاتی ہے قلب میں آ جائے قلب تاہر ہو جاتا ہے نیتوں میں آ جائے نیتیں پاک ہو جاتی ہیں ذہنیتوں میں آ جائے ذہنیتیں پاک ہو جاتی ہیں علی ان ولی اللہ طہارت کا اسم عاظم ہے اگر خون میں آ جائے تو نسل پاک ہو جاتی ہے کیا کہنے با 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 اے دری آدی علی انوالی اللہ علی انوالی اللہ علی انوالی اللہ اللہ ہوا صلی اللہ محمد انوالی محمد سلامت رہے وجات بھائی سلامت رہے اتنی بلند سلوات بھیجیں محمد وآلی محمد اللہ ہوا صلی اللہ محمد انوالی محمد اور اب اس مرکزی آیت پر آپ توجہ کریں کوئی ایک ربائی بھی ابھی تک پڑی نہیں ہے صرف قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں تو پھر غور کریں میں کیا حدیعہ کر رہا ہوں اس مرکزی آیت پر جہاں سے شروع ہویا اسی پہ آکے مکمل کر رہا ہوں کیا کہہ رہے پروردگار امیت تخل من دونہی آلہتا قل ہاتو برہانکو حبیب ان سے کہو اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو تم اپنے جھوٹے خداوں کی دلیل پیش کرو اور جب مشرق کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے تو مشرقوں نے پلٹ کر میرے رسول سے کہا اے محمد تم بھی تو کہتے ہو اللہ وعدہ لا شریک ہے تو پھر تم اس وعدہ لا شریک کی دلیل پیش کرو اے محمد پھر تم وعدہ لا شریک لو پھر قربان ہو جاؤں میں اس آیت پر جس نے عجیب راز کھولا ہے جیسے ہی مشرقوں نے رسول سے کہا کہ اے محمد اگر وعدہ لا شریک ہے تیرا رب تو تُو اپنے وعدہ لا شریک رب کی دلیل پیش کر جواب میں رسول کیا کہہ رہے ہیں حَازَ ذِكْرٌ مَنْ مَائِيَا وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي میرے وعدہ لا شریک کے معبود ہونے کی دو دلیلیں ہیں ایک ان کا ذِكْر جو مجھ سے پہلے گزر گئے ایک اس ذِكْر جو میرے ساتھ ہے اب جتنا ذوق ہوگا جتنا پہنچوگے سوچوگے اتنا پہنچ کر قدر کروگے سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر اللہمہ صلیانا محمد والے محمد ذِكْرٌ مَنْ مَائِيَا وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي میرے وعدہ لا شریک کے توحید کے دو دلیلیں ہیں ایک ان کا ذِكْر جو مجھ سے پہلے گزر گئے ایک اس کا ذِكْر جو میرے ساتھ ہے تو جو گزر گئے وہ ہیں انبیاء ماں سبق رسول کہہ رہے ہیں ان کا ذِكْر توحید کی دلیل ہے ان کا ذِكْر توحید کی دلیل ہے اب میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں جتنا پہنچ سکو اتنی قدر کرنا نہ پہنچ سکو تو سوچنا ضرور کہ درویش کیا کہہ رہا ہے زہرہ تمہیں آباد رکھے بطول تمہارے بچوں کو آباد رکھے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں جن کے دماغوں میں علی نہیں ہے ان کی دھڑکنوں میں علی ہے ان کے لہو میں علی ہے سوال لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی کا وجود توحید کی دلیل ہے ہر نبی کی ذات توحید کی دلیل ہے ہر نبی کی ہستی توحید کی دلیل ہے ہر نبی کا سراپا توحید کی دلیل ہے ہر نبی کا پیکر توحید کی دلیل ہے ہر نبی کا ذکر توحید کی دلیل ہے لیکن ایک ایسا بھی ہے ایک ایسا بھی ہے جو آیا بھی رب کے گھر میں ہے گیا بھی رب کے گھر سے مرحبی بے خود آخد بے انبیاء ملندر صلوات ایک ایسا بھی ہے جو آیا بھی رب کے گھر میں ہے گیا بھی رب کے گھر سے ہے رسول کہہ رہے ہیں اس کا ذکر توحید کی دلیل ہے جو میرے ساتھ ہے جو میرے ساتھ ہے اور کب سے ساتھ ہے مکہ سے ساتھ ہے مدینہ سے ساتھ ہے کابے سے ساتھ ہے تیرا رجب سے ساتھ ہے کب سے ساتھ ہے پھر موڑ ہے کہ میں علی کی زبان سے شان رسالت کا قصیدہ حدیعہ کروں زبان علی کی شان رسول کی اور اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ ہم سے زیادہ کوئی شان رسالت نہیں جانتا ہے ہم سے زیادہ کوئی عظمت رسالت نہیں جانتا ہے ہم سے زیادہ کوئی معرفت رسالت نہیں جانتا کیونکہ ہم نے رسول کی شان محلے کے راویوں سے نہیں لی ہے کعبے والے علی سے لی ہے اب یہ سوال ذہن میں رکھنا کب سے ساتھ ہے اس کا ذکر جو میرے ساتھ ہے وہ کب سے ساتھ ہے وہ بتا رہا ہے علی کی زبان سے علی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ قَبْلًا يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالْجِنَانِ وَآدَمْ وَنُونْوَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاكَ اللہ نے نورِ محمد کو اس وقت بنایا جب نہ عرش بنا تھا نہ فرش بنا تھا نہ آدم تھا نہ نو تھا نہ عبراہیم تھا کوئی شئہ نہیں تھی سب سے پہلے اللہ نے نورِ مصطفیٰ کو بنایا ہے سُمَّا خَلَقَ مَاَهُوا سَنَا اَشَرَا حِجَابًا پھر اس نور کے ساتھ اللہ نے بارہ ہجابات بنائے ہیں اور یہ نور بارہ ہزار سال تک ان ہجابات میں تصویع و تحلیل کرتا رہا ہے سمہ اظہرہ عزوجلہ ہو علاللہو ہے پھر اللہ نے اس نور کو ہجابوں سے اٹھا کر لوہے محفوظ پر چمکایا ہے چار ہزار سال لوہے محفوظ پر چمکتا رہا ہے سمہ اظہرہ عزوجلہ ہو علالہ ساکل عرش پر لوہے محفوظ سے اٹھا کر اس نور کو عرش کی پیشانی پر رکھا سات ہزار سال عرش کی پیشانی پر چمکتا رہا اتا وزعفی صلب آدمہ پھر اللہ نے یہ نور عرش سے اتار کر صلب آدم میں رکھا ہے آدم سے یہ نور شیس میں آیا ہے شیس سے یہ نور مہلائیل میں آیا ہے مہلائیل سے یہ نور اخنوہ میں آیا ہے اخنوہ سے یہ نور سام میں آیا ہے سام سے یہ نور ہود میں آیا ہے ہود سے یہ نور افروغ میں آیا ہے افروغ سے یہ نور ساروغ میں آیا ہے ساروغ سے یہ نور تاروخ میں آیا ہے تاروخ سے یہ نور ابراہیم میں آیا ہے ابراہیم سے یہ نور اسماعیل میں آیا ہے اسماعیل سے یہ نور نابت میں آیا ہے نابل سے یہ نور قیدار میں آیا ہے قیدار سے یہ نور خزیمہ میں آیا ہے خزیمہ سے یہ نور مدرکہ میں آیا ہے مدرکہ سے یہ نور علیاس میں آیا ہے علیاس سے یہ نور قریش میں آیا ہے قریش سے یہ نور عبد مناف میں آیا ہے عبد مناف سے یہ نور حاشم میں آیا ہے حاشم سے یہ نور عبد المطلب میں آیا ہے عبد المطلب سے یہ نور تقسیم ہوا ہے آدھا عبداللہ میں آیا ہے آدھا ابو طالب میں آیا ہے عبداللہ سے محمد بنا ابو طالب سے علی بنا ہے نارے حدری برحابی بغوتا خطبِ انبیاء ملندر صلوات سرکار نور پہ شیر جاد آگیا اللہ کا نور محمد محمد کا نور علی حسن حسین پھول ہے فاطمہ ہے کلی اسی در کے یہ سب غلام ہیں کیا غوث کیا ولی نارہ حدری چلو حسین کے عنوان پہ آج کی مجلس ہے تو جوش ملی آبادی کے چار مصرے مگر ایک ایک دھڑکن کو حسار میں لے کر جیسے مومن تبرک مانگتا ہے تبرک کی طرح مانگ کے داد لوں گا کیونکہ یہ میری ذاکری نہیں ہے یہ میرا خطابت نہیں ہے یہ حضرت جوش کا کلام ہے جوش کہتے ہیں بارگاہ حسین میں کلم اٹھا کر جوش کہتے ہیں فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا اور روجِ عظمِ حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے مرحبی بے خدا خطبِ انبیاء بلندر صلوہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جب بھی کسی شہید نے اجازت مانگی ہے حسین نے دو طریقے سے ازن دیا ہے یا تو زبان سے اجازت دی ہے یا ابا کے دامن سے اشارہ کیا ہے اللہ کے حوالے کربلا میں پہلا اور آخری شہید ہے جسے نہ حسین نے زبان سے کہا ہے نہ ابا کے دامن سے اشارہ کیا ہے جزاک اللہ کرسی پر بیٹھے ہیں سہراؤں کا نمازی حسین ہاتھ میں ہے تصویر خیمے کا پردہ اٹھا قدم با قدم شبیع پیمبر چلتے ہوئے قریب آئے بابا کو سلام کیا سلام کر کے پہلا جملہ کہا بابا میں نے ساری زندگی کبھی آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے جزاک اللہ بابا میں نے ساری زندگی کبھی آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے حسین نے کہا اکبر تیرے جیسا بیٹا ہو میرے جیسا باپ ہو ساری زندگی دل میں حسرت رہی کبھی میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے اکبر تُو نے نہیں مانگا بابا آج مانگوں گا انکار تو نہیں کریں گے حسین کہتے ہیں اکبر مانگو مگر سوچ کے مانگنا یہ مدینہ نہیں کربلا ہے آج حسین بڑا غریب ہے اکبر کہتے ہیں بابا بھوکا پیاسا ہوں نہ کھانا مانگوں گا نہ پانی مانگوں گا اکبر پھر کیا مانگنے آئے ہو سن سکیں گے ازاداروں دری پر بیٹھ کر مسائب سننا اور ہے مگر یہ بوڑے باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں رو کے اکبر کہتے ہیں بابا اور کچھ نہیں مانگتا بس مجھے موت کی اجازت دے ازاداروں میں نے یہ جملہ پڑھ دیا آپ نے سن لیا زہرہ کی چادر کی قسم نہ مجھے درد ہے نہ تمہیں درد ہے اگر اس جملے کا درد پوچھنا ہے تو اس ماں سے پوچھو جو اٹھارہ سال سے حسرت لے کر بیٹھی ہے کبھی میرا اکبر مجھے ماں کہہ کر سلام کرے یا اگر پوچھنا ہے تو اس زینب سے پوچھو جس نے اٹھارہ پردوں میں پالا ہے علی اکبر کو جب اکبر نے کہا نا اب پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں ازاداروں مسائب کا جیسے ہی اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے دو اکبر کے لبوں سے موت کا لفظ سننا تھا حسین کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی ہے حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں مدینہ کی طرف مو پھر گیا حسین کا تنب کر کہا صغرا تیرا اکبر جا رہا ہے صغرا انتظار چھوڑ دو اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک بار حسین کہتے ہیں جاؤ اکبر جاؤ اکبر تمہاری اجازت میرے ہاتھ میں نہیں خیموں میں جاؤ اما زینب سے اجازت جزاک اللہ ازادارو بس دو جملے اور پڑھوں گا اکبر کے مسائب زیادہ پڑھنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ شیخ مہدی اکبر کے مسائب پڑھ رہے تھے بڑا گریہ ہوا مسائب پڑھ کے گھر پہنچے ہیں اور نماز شب ادا کر کے مسلح پر دیوار سے ٹیک لگا کر ذرا سی آنکھ لگی عالم خواب میں رسول آئے ہیں آ کر کر روتے ہوئے رسول نے کہا شیخ مہدی کیوں پڑھی ہے اکبر کی شہادت شیخ مہدی کہتا ہے با اللہ بشر ہوں کوئی جملہ غلط نکل گیا ہوگا کوئی خطا ہو گئی ہوگی کہا نہیں شیخ تم نے شہادت غلط نہیں پڑی ہے مگر جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑی ہے حسین اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے زینب اپنی قبر میں تڑپ جزاک اللہ تو زیادہ مسائب اکبر کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بس دو جملے میں حدیعہ کر رہا ہوں زارہ آپ کے آنسو قبول کرے بطول آپ کو کوئی غم نہ دے دعائیں دے کر کہہ رہا ہوں کہ شہید یہ کہتے تھے کہ کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے علی اکبر جس کے لیے سات مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا بھی ہے گرا بھی ہے اب سوچو کیوں پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے سات مرتبہ پردہ اٹھا ہے خیمے کا گرا ہے کیوں جب اکبر نکلنے لگتے کوئی بی بی دامن کھینچ لیتی ہے اکبر ایک بار دوبارہ گلے لگاؤ اکبر یہ شبیہ پیمبر ہے یہ چہرہ پھر نظر نہ آئے گا ازادارو جب ساتمیں مرتبہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر جملہ سننا جب ساتمیں مرتبہ اکبر نکلنے لگے نہ کسی نے دامن کھینچا اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا چار سال کی سکینہ کھڑی ہے اکبر کا دامن پکڑے ہوئے رو کے کہتی ہے بھائیہ مجھے دوبارہ گلے لگاؤ ازادارو اٹھا کر اکبر نے سکینہ کو گلے لگایا قیامت کا لحظ پڑھنے جا رہا ہوں جیسے ہی اکبر نے سکینہ کو گلے لگایا سکینہ نے بسم اللہ پڑھ کر اکبر کے سینے کے بند کھولے ہیں بند کھول کر سکینہ نے وہاں پیار کیا جہاں تھوڑی دیر بعد نیزہ لگنا ہے جیسے ہی پیار کیا اکبر نے کہا سکینہ تو میرے ماتھے پر پیار کرتی رو کر کہا بھائیہ یہ میرا پیار نہیں ہے یہ صغرا کے حصے کا پیار وہ جو مدینے میں تیرا ماتم کرنا ازادار وہ جو مدینے میں تیرا انتظار کر رہی ہے ازادارو آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اب شہادت تک نہیں پہنچ سکوں گا راہوار پر سوار ہو گئے ساس لے لو میں جملہ پڑھ رہا ہوں اکبر راہوار پر سوار ہوئے کہتے ہیں چودہ قدم اکبر کا راہوار چلا ہے چودہ قدم ٹھیر جاؤ میں جملہ پورا پڑھ لوں چودہ قدم اکبر کا راہوار چلا دیکھنا میری طرف یہ جناب زینب کا خیمہ ہے اس کے ساتھ امہ کلسوم کا خیمہ ہے اس کے ساتھ جو تیسرا خیمہ ہے اس تیسرے خیمے کا پردہ اٹھا سفید بالوں والی امہ فضا رو کر کہتی ہے اکبر تجھے زارہ کا واسطہ ایک بار واپس آ جاؤ یہاں خیمے میں قیامت ہو رہی ہے اکبر واپس آئے ازادارو افقبر زین سے اترے دادی امہ خیر تو ہے کہا اکبر میں پردہ اٹھاتی ہوں تم خود دیکھ لینا اوہ ازادارو حوصلہ کرنا اس جملے پر فضا نے پردہ اٹھایا قیامت کا منظر تھا کائنات کا بیمار امام ہے ایک ہاتھ باکر کے کاندے پر ہے ایک ہاتھ کمر پر ہے رو کے کہتا ہے اکبر مجھے بھی دوبارہ گلے لگاؤ دونوں بھائی گلے ملے ہیں کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا ماتمِ علی اکبر 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 سینے میں لگیا سینے میں لگیا بجھاؤ علی اکبر ماتمِ علی اکبر ماتمِ تگر لوٹ کے آؤ عباس کے مرنے کی خبر سن کے گئے تھے عباس کے مرنے کی خبر سن کے گئے تھے عباس کے مرنے کی خبر سن کے گئے تھے اب آس کے مرزے کی عبر سوک کے گئے تھے اب سوک ججا جاتا اب سوک ججا جاتا مناؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر شبیر یہ کہتے تھے آزاد و سر مقتل شبیر یہ کہتے تھے آزاد و سر مقتل لہجا مجھے نانا کا لہجا مجھے نانا کا سناو علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہاں ٹوٹا ہے نیزا سینے سے ذرا ہاں سینے سے ذرا ہاں ہٹا آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ عباس مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ خط آیا ہے سغرا کا گلا خط میں لکھا گئے ہیں آیا ہے سغرا کا گلا خط میں لکھا ہے روٹھی ہوئی سغرا تو مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر ریحان نے نوحہ تیری عربت کا لکھا گئے ہیں پہلو میں مکاہر پہ مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر مان کہتی دگر لوٹ کے آؤ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا بازونہ میرا بند تھا اکبر جو میرا ہوتا بازونہ میرا بند تھا ہن کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہائے تھی کس کی مجالہ کے جو خیمیں جلا دیتا اور پاؤں میں عابد کے زنجیر پنا دیتا کیا اس کا گلا بند تھا اکبر جو میرا ہوتا عابد کا گلا بند تھا اکبر جو میرا ہوتا عابد کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہائے پاہ مالے ہوا رن میں لاشا شہے والا کا بے گروہ کفن اب تک رن میں ہے پڑا لاشا سامان کا پن کرتا اکبر جو میرا ہوتا اکبر جو میرا ہوتا عابد کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہائے جکڑا ہے گلہ ایسا رسی میں سکینہ کا بے چین ہے وہ بچی دم سینے میں گھٹتا تھا غم سہتی نہ وہ دھکیا اکبر جو میرا ہوتا عابد کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہائے خط فاطمہ صغرہ کا آیا ہے مدینے سے بیمار بہن کو تو کیوں لینے نہیں آئے وعدہ یہ وفا کرتا اکبر جو میرا ہوتا وعدہ یہ وفا کرتا اکبر جو میرا ہوتا وعدہ یہ وفا کرتا اکبر جو میرا ہوتا ہائے مالا سے اکبر پہ کہتی ہے یہ رو رو کر تم مر گئے اے بیٹا رونے کو رہی مادر لٹتی نہ اکبر جو میرا ہوتا اکبر جو میرا ہوتا ہائے 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 موسیقی موسیقی موسیقی